اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ساتھ میں جماعت تردو کی کتاب کے سبق نمبر تین کی پڑھائی کریں گے سبق نمبر تین موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہم الفاظ میں شامل ہے مضمت پردہ نشین دلدوز لڑزہ ویندام حضر تاثیر والحانہ تتحید آپ نے ان سب الفاظ کو املاع کے طور پر لکھنا ہے کاپی میں سوڈنٹس ہم آگے پڑھیں گے یہ سبق جو ہے وہ موزن رسول کے بارے بتائے گیا موزن کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو جو آزان دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں موزن مکہ میں وادی حرہ کی سرزمین گرمی کے بارے مشہور ہے گرم اور ٹپکی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر باری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکیں مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکارتی احد احد یہ ظلموں سے تم سہنے والا شخص کوئی اور نہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباہ تھا آپ کے والد کا نام رباہ والدہ کا نام محمامہ تھا وہ دونوں حبشی غلام تھے یہ کہانی جو ہے یہ سبق جو ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عاشق رسول تھے اور یہ ان کا واقعہ بتایا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن حلس انہیں صف سزائیں دیتا تھا کیونکہ انہیں کوئی اسلام قبول کر لیا تھا اب ان کا آقا جو تھا وہ کافر تھا اب وہ انہیں مختلف قسم کی صف سزائیں دیتا تھا تاکہ وہ اسلام سے ہٹ جائیں دن کے بعد گرم ریت پر لٹا کر مارتا رات کو کوڑے برساتا صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبو دیتا ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا والغرز ہر قسم کی صزائے دیتا تاکہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر کفر شرک کی زندگی گزاریں دوبارہ کے کافر ہو جائیں لیکن یہ سب حضرت بلال کو منظور نہ تھا کیونکہ وہ نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وارفتگی میں بدھوں کی مزمد اور دوحید و رسالت کی باتیں کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں دیتا تھا آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے باری رقم ادا کر کر حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آقا سے عزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر باردہ ہی رسالت رضی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت کر دیا دکھ ہو یا سکھ سفر ہو یا خضر واز ہو یا تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان وہ ہمیشہ حضرت علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے نبوت کے تیرمے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ مناورہ کی طرف حجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں حجرت کر کے مدینہ پہنچے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم کی ہمراہی کا شر فاصل ہوا یہ جو سبق ہے یہ حضرت بلال کے بعد میں بتایا گیا ہے ان کے آقا نے بہت تکلیفیں دیں لیکن آپ نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آخر کار حضرت ابو بگر صدیق نے بھاری رقم ادا کی اور ان کو آزاد کروا لیا اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زالت میں پہنچ گئے اور آپ نے کیونکہ آپ آشی کے رسول تھے تو آپ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ہی رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی جنگ ہو غزوہ ہو دکھ ہو سکھ ہو کچھ بھی ہو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا میں کبھی بھی انہا ان کے الگ نہیں ہوں گا یہ ان کی عشق کا مقام تھا آگے پڑھیں حضرت مدینہ کے بعد مجید نبی کی تعمیر ہوئی اور ازان دینے کے لئے حضرت بلال کی سپورٹ فرمائی گئی یعنی ازان دینے کا کام جو تھا وہ حضرت بلال mg کی سپورٹ کیا گیا اس طرح حضرت بلال عالم اسلام کے پہلے موزن بنے یعنی آپ عالم اسلام کے پہلے موزن بنے آپ کو یہ شارف واسل ہے کہ آپ عالم اسلام کے پہلے موزن تھیں حضرت بلال mg کی اہواز نہایت بلند اور دلکش تھی سن کے لوگ مطلب اتنی خوبصورت آواز اتنی دلکش آواز تھی ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا تھا وہ والحانہ مجید کے رب دھوڑ پڑتا تھا آنی اجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تدخیر کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کعبے کی چت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا اُلند کرو یعنی کہ آپ اذان دیں حضرت بلال نے حکم بھی تعمیل کی جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشدن لا الہ الا اللہ و اشدن محمد رسول اللہ پکارتے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھا داتا تھا اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش آواز تھی کہ سب لوگ زمین و آسمان سب ان کی آواز سن رہے ہوتے تھے 11 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا تو تمام صحابہ اکرام کی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی غام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دل رسول حضرت ببو کر سجدیگ کی حدود میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے خلیفہ دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما تے سنا تھا کہ مومنین کے لئے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے حضرت ببو کر سجدیگ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرمادے سنا تھا کہ سب سے افضل عمل جہا وہ جہاد ہے اس لئے اب جب تک میں مروں گا نہیں میں جہاد میں ہی شامل رہوں گا آگے پڑھیں حضرت ابوبکر سجدیگ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے اس کے علاوہ حضرت بلال حضرت علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علیہ وسلم کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور دادے سجاد وصول کی بیت المقدس فتا کرنے کے بعد بیت المقدس کی جابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر کو بنف کے نفیس شام جانا پڑا انہوں نے ایسائیوں سے صلح کا وعدہ کر لیا آپ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا انہوں نے ایسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا سامعین یعنی جو سننے والے لوگ تھے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لے رہایا ہے اس بازمت موقع پر آپ ازان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے حضرت بلال نے عرض کیا امیر المومنین میں اہد کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لئے ازان نہ دوں گا لیکن آج آپ کے ارشاد کی تکمیل میں ازان دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ ازان کے لئے کھڑے ہوئے جب ان کے موں سے اللہ اکبر کے الفاظ دکھ لیں تو صحابہ اکرام کی حالت ایسے ہوئی کہ گویا ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ہو گئے انہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد مبارک یاد آ گیا جب آپ نے ازان دی تو سب کے ذہن میں دوبارہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب وہ واقعات آنے لگ گئے اس لئے وہ سب کی آنکھوں میں آسو آگے آگے پڑھتے ہیں شام کے مارکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال رضی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لئے آؤ اس خواب نے عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی عاشقوں کا ایک سلاب جاری ہو گیا اس موقع پر حضرت عمام حسین اور حضرت عمام حسین بھی موجود تھے اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا مو چونتے انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال حضرت اللہ علیہ وسلم کل فجر کی ازان رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیں حضرت بلال اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ڈال سکتے تھے فجر ہوئی تو روزہ رسول کے قریب ازان کے لئے کھڑے ہو گئے سارا مدینہ ان کے ازان سننے کے لئے امنٹ آیا جون جون انہوں نے ازان دینا شکی مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا جب حضرت بلال حضرت علیہ نے روزہ رسول کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے اشد محمد عبد الرسول اللہ کہا تو پردہ نشی خواہدین بھی بیتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حادیہ بھرک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی فصال کرمایا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دل دوست اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئے بیس ہی جی کو حضرت بلال حضرت علیہ نے نے سفر آخت اختیار کیا اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس کے لگ بگ تھی دمشق میں بابو صغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی امیر المومن حضرت عمر فاروق حضرت بلال کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈال ہو گئے اور بار بار فرما دیتے اہ ہمارا سردار بلال رضی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں داغر جدائی دے گیا حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزنی نہیں تھے بلکہ آپ بہت عابد بہت زاہد اور بہت امان رکھنے والے انسان تھے آپ کو آخرت کی اتنی فکر رہتی تھی کہ آپ آخرت کی فکر سے ہر وقت کامتے رہتے تھے ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹھتے تو فرماتے الہی میرے گناہوں سے در گزر فرمایا میری بیماریوں میں معذور سمجھ آپ دعا مانگتے تھے حالانکہ آپ اتنے نیک تھے کہ بھی آپ ہر وقت لیے دعا مانگتے رہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت اور صدق و افلالس کے جو نقوشت صفحہ تاریخ پر سب کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لئے مشلرہ بنے رہیں گے ان کا اس میں گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی ترکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال کے اس کے رسول کا ہزار وان لاکھ ہوا حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سمجھ جائے وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ہم مسلمان ہونے کے ایسے سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ایمان کا تھوڑا حصہ ہی مل جائے تاکہ ہم ہماری بھی آخرت سمجھ جائے جی سٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس کی پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ ہم اس کے سوال جواب کریں گے اللہ حافظ